ڈاکٹر صاحب تھوڑی دیر کے لیے ہم شاعر حلال نکوی کو بھول جاتے ہیں اور نقاد حلال نکوی سے بات کرتے ہیں آپ کی نظر میں جدید مرسی کے مہماروں میں سے ایک ڈاکٹر حلال نکوی کی شاعری میں ایسی کیا خاص بات ہے جو انہیں دوسروں سے الگ کرتی ہے اس پر دیکھیں آپ نے جو یہ سوال کیا یہ براہ راست ہی ہو گیا کہ میں جو حلال نکوی ہوں میں نقاد بن کے خود حلال نکوی کا ذکر کروں کیا ذرا قدر مشکل ہوتی ہے میں یا میرے معاصرین جو ہیں میرے ہم مصر جو ہیں ان سب کو اس میں شامل کرنا چاہیے کہ اب ہم بھی نئی نسل میں نہیں ہیں میں نے میں بھی اب اپنی اپنی پہلی والی نسل کیوں نمائندگی کر رہا ہوں مرسی کے یہ کہنا کہ میں حلال نکوی نے مرسی میں کیا کام کیا ہے یہ ضرور ہے کہ پاکستان میں میں نے تیسرے مصرے کی مصردس میں ریایت کے ساتھ مرسی لکھے کچھ ایسے مرسی میں نے اپنایا مرسیوں کو بھی میرے ذہن میں یہ تھا کہ وہ موضوعات جو شاعری اور لٹریچر کے قریب ہوں چنانچہ میرے مرسی جو ہاتھ ہے چراغ ہے آواز ہے طاقت ہے الہمد ہے اس کو میں نے زندگی سے قریب کیا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مرسیہ اگر لٹریچر نہیں بل سکا تو مرسیہ زندہ نہیں جائے گا مرسیہ میں اور ذاکری میں ایک فرق ہے ذاکر کے اور دوسرے مسائل ہیں مرسیہ تو پویٹری کو لے کے آتا ہے اور اگر اس نے انسانی قدروں کو اپنے ساتھ نہیں رکھا انسانی ویلیوز اور انسان کے درد کو نہیں سمجھا تو مرسیہ گھڑی چلے گی نہیں مرسیہ زوال کا شکار ہو جائے گا مرسیہ